سپریم کورٹ ہم نے تو آدیش میں صرف گرفتاری سے پہلے منظوری لینے کی بات کہی ہے کوٹ نے سرکار سے یہ بھی فائل کرنے کو کہایا کہ اگر پانچ پندرہ سے بیس فیصدی معاملے فرضی نکلے تو باقی پچھتر سے اسی فیصدی کیا صحیح تھے کلوزر ریپورٹ کیوں فائل کرنے پڑی یہ سب جواب دیں یہ سب ابھی بحث کی پرکریہ میں ہے اور عدالت کی ٹپنی ہے قانون اور عدالت کے بعد بھی روز دلیتوں کے خلاف ہنسا کی خبر آ رہی ہے راجستان میں پھر سے ایک دلیت دلے کو گھوڑی پر چڑھنے کے لیے پیٹا گیا حرشا کماری سنگھ کی یہ ریپورٹ دیکھئے ویسے تو شادی بینڈ باجے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن عدالت کے گھر پولیس کا پہرا ہے عدالت کی شادی یہاں سے چالیس کلومیٹر دور تیہ ہوئی تھی لیکن جیسی ہی بارات نکلی گاؤں کے دبنگ جاتیوں نے بیروت کیا کیونکہ ادیلال نے دلک ہوتے ہوئے بھی گھوڑی پر چڑھ کر بارات نکالنے کی حمد کی ادیلال کو کھیچ کے گھوڑی سے اتار دیا گیا اور باراتیوں کے ساتھ مار پیچ کی گئی پتر اور لے کے پھر پیچھے دوڑے تھے کم سے کم آدو کلومیٹر جیسے ہمیر گاؤں کے باہر نکال دیا تھے تم جان بچا کے بھاگے کیا وہاں سے میرے کو تین آدمی گھوڑی سے لے کے پھر بھگ گئے تھے پھر میرا انکل کا گھرتے اس میں چھپا دیا تھا اس میں ہمارے سارے میمان تھے ان کو وہ لوگ ایسے گالی گلوش نکال رہے تھے چھاتی قد بیدواہ کر کے ان کو ایسے بول رہے تھے اس طریقے سے ہمارا مطلب کی ان کا آپ مان کیا گیا تھا ادیلال کو اپنی گھوڑی سے اتار کے لوگوں نے مجبور کیا کہ وہ بھاگ کے چھپ کر اپنی جان بچائے لیکن یہ صرف اپنے آپ میں ایک اکیلی گھٹنا نہیں ہے ویدھان سبھا میں ایک پرشنے کے جواب میں ہوم منسٹر نے کہا تھا کہ پچھلے سال راجستان میں 38 ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور اس سال جب سے ویبھا کا سمیہ شروع ہوا ہے تب سے الور، بھیلوارا، اجمیر اور راج سمن میں چار ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں جہاں پر دلت دولے کو گھوڑی سے اتار دیا گیا ہے اس معاملے میں چھے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے خلاف اسی ایسٹی ایک کے تحت شکایت درج ہوئی ہے لیکن گاؤں کی لوگوں نے اب ادیلال کے پریوار اور گاؤں کے ریگر سماج کا خکہ پانی بند کر دیا ہے اتنی خطرناک ستیتی ہے کہ جیسے ہماری گاؤں کے کوئی بھی مطلب ہماری اسی ایسٹی کا کوئی بھی گاؤں کے اندر کوئی لوگ جا رہے ہیں تو ان کو بول رہے ہیں کہ تم گاؤں کے اندر نہیں آسکتے اور تم ہمارے نجر مت آؤ اور نجر آئیں گے تو تمہارے ہاتھ پاؤں کار دیں گے تمہارے کو جان سے مار دان لیں گے اس دن سے پانی کسی کے ختم ہو گیا تو ہم مطلب کی کسی کو بھی ٹینکر والوں کو پانی کے لیے فون کر کے بولتے ہیں تو وہ سیدھا ایسے منہ کر دیتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ تمہارے گاؤں والوں نے منہ کر دیا ہم لائیں گے تو ہمارے کو بھی مطلب کی وہ سجا دیں گے اس لیے مطلب کی ان کے اوپر بھی فریسر بنا دیا اور پرتیبند لگا دیا کہ تم بھی نہیں لا سکتے مطلب کی ہمارے کچھ بھی پانی بانی کی سویدہ نہیں کرنے دیں سامنگتی مانسکتہ میں جکڑے راجستان میں آج بھی گھوڑی یا ہاتھی پہ بیٹھ کے دولے کا جانا سماج کے دبنگ تپکے کے لیے اپنی حیثیت کا پرمان ہے جب کوئی دلت یہ حیثیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سبق سکھانے کا کام شروع ہو جاتا ہے لیکن دلت اب یہ سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے ان کے پاس جواب بھی ہے اور سوال بھی گاہیں تو ان کے ماتا لگتی ہیں پس گھوڑی ان کے بین یا موسیتھ ہو لگتی ہیں یہ ہم کو نیچے کیوں اتارتے ہیں اس کا کارن کیا ہے گوڑی کے پیسے ہم دیتے ہیں بینڈ بازی کے پیسے ہم دیتے ہیں سبھی کھرچہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے میمانوں کے ساتھ ہمارے دلوں کے ساتھ ہمارے دلونوں کے ساتھ مار پیڑ کیوں کرتے ہیں دنوں کا دلت آکروش اور ربھار پرانے ساماجک راجنیتک چلن کو چنوٹی دے رہا ہے دلتوں کے پاس راجنیتک بیروت کی اپنی شبدہ ولی ہے بھیلوڑا کے کریڑا تحصیل میں دلت سنگٹھروں کی ایک میٹنگ چنوٹی دلتوں کے پاس چنوٹ میں اب کچھ ہی مہینے باقی ہیں اور دلت ووٹ اہم رہے گا لیکن اس کا رجحان کس طرف ہے اور یہ آکروش کیا روپ لے گا یہ تیہ ہونا باقی ہے جب چناؤ آتے ہیں تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب ہندو ہندو بھائی ہیں اور چناؤ جاننے کے بعد یہ کہتے ہیں تمہاری اوقات کیا ہمارے پاس میں بیٹھنے کی یہ کرنے کی یہ ہمارے کو چناؤ تک ہندو بتاتے ہیں چناؤ جاننے کے بعد ہم کو ہندو نہیں مانتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آج بھی وہ چیزیں نہیں ہیں سمانتا نہیں ہے عزت نہیں ہے کیونکہ ایک سوابیمان کی زندگی ہم جینا چاہتے ہیں وہ نہیں جینے دیتے ہیں یہ لوگ ظاہر ہے ماملہ گھرچڑی جیسے سماجک رسموں تک سیمت نہیں ہے راجنی تک ٹکراو کا بھی ہے اسی ایس ڈی ایکٹر بدلاب کے خلاف دو اپریل کے دلت سنگٹھنوں کے بند اور پردشن کے بعد بھی ان کا دمن کیا گیا گنگاپور میں دو دلت جاتر ویدھائکوں کے گھر جلا دیے گئے بار میر میں بھیم سے نہ ہائے ہائے کے نارے لگے بسندرہ سرکار کی گھٹتی لوگ پریاتا کے بیچ میں کانگریس اس گسے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے پچھلی بار دلت جو ووٹ تھا وہ زیادہ تر بی جے پی کی طرف گیا تھا لیکن اس پار کیا ہے وکلپ اس لیے کانگریس موقع کا فائدہ لینا چاہتی ہے کانگریس کا ایک دل ادھائلال ریگر کے گھر پہنچ چکا ہے گھوڑی پر اترنے سے اپمان کو لے کر ہمدردی جتا رہا ہے ہم سے آگے کی وہ نیچے رہے حالانکہ رسس کی کوشش سبھی جاتیوں کو ہندو اسمیتہ سے جوڑنے کی ہے اس کی اکائی سیوہ بھارتی سرو جاتی ویبھا سمیلنوں کی آیوجن کرتی آئی ہے ہم لوگ جاتی ویراتینی کی بات نہیں کرتے ہیں ہمارا ہندو سماج پہلے بھی سکڑی تھا آج بھی سکڑی تھا لیکن کچھے جو عباوگرد سماج ہے کچھ کارنوں سے دور ہو گیا ہے وہ سرو سے ہی ساتھ تھا اب لگاتار شادیوں میں جڑ رہا ہے آج اس کارکر میں چودہ سو چوپن ویوہ کے مادم سے اجبین میں پہلی بار چونتیس ویوہ کرائی جا رہے ہیں لیکن کیا اس طرح کی کوششوں سے دلت ووٹ پہ اثر پڑے گا مہین جو سمجھیا ہے کہ OBC کو اسی ایس ٹی کے اگنسٹ اسی لیے کھڑا کیا جائے کہ OBC کی پوپولیشن زیادہ ہیں OBC میں جو لوگ ہیں جن کے پاس ایسی ایسی ایسٹی کے اتنا وہ نی نولیز ہیں ان لوگوں کو ایسی ایسٹی کے اگنسٹ کھڑا کیا جا رہا ہے جرم ہو رہا ہمارے ساتھ تب تو آپ آنی رہے ہو لیکن پانچ دن بعد میں اسی کیا نوبت آگی کہ تم ہمارے پاس سار ہو اٹمینس تمہیں ووٹ چیئے اسی لیے ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے جو ہمارے حق ادیکار کی بات کرے گا جو ویکتی ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں کسی پارٹی سے ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے راجستان میں شاید دلت پہلی بار اتنی مکھرتا سے ہت اور حق کی باتیں کر رہا ہے اور شاید اس لیے ان پر حملے بھی بڑھ رہے ہیں سرکاری آنکڑے بتاتے ہیں کہ ان حملوں میں 27 فیسدی کی بڑھوتری ہوئی ہے پچھلے تین مہینوں میں اور جو دو اپریل کو دلتوں کا گصہ دکھا تھا اور اس کے بعد جو ہنسہ ہوئی تھی وہ بھی بدلتے راجنیتک اور ساماجک سمیقرنوں کا ایک آئینہ ہے اس کا پرحاب راجنیتی پہ کیسے پڑے گا یہ دیکھنا آگے ہے جیپور سے کیمرمن شمشو زوہا کے ساتھ ہرشا کماری سنگھ ڈی ٹی وی انڈیا آج کی ریپورٹ دکھانے سے پہلے یہ قصہ بتانا چاہتا ہوں چار نومبر 1948 کو سمیدھان سبھا کی بیٹھک ہوتی ہے اس دوران مہاتمہ گاندھی کی ہتیا ہو چکی ہوتی ہے اور محمد علی جنا کی موت ہو چکی ہوتی ہے سمیدھان سبھا کے صدد سے سب سے پہلے راشت پتا کو شردانجلی دینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس شردانجلی میں یہ کہا جاتا ہے کہ راشت پتا نے باپو نے ہم سب کو نراشا کے اندیرے سے نکالا چار پانچ پنکتیوں کی شردانجلی دی جاتی ہے کوئی بھاوناتمہ بھاشن نہیں اس کے ترند بعد سدسیوں سے پھر کھڑا ہونے کو کہا جاتا ہے اور قائد آزم محمد علی جنا کے لئے شردانجلی پڑھی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جنا اپنے مضبوط ارادے اور کٹھور تیاغ سے پاکستان بنانے میں سفل رہے اس وقت ان کا گزر جانا اپورنی شتی ہے ہم سیما پار اپنے بھائیوں کو اپنا ہار دیک سہانبوتی بھیجتے ہیں جس سمیدھان سبھا نے ازاد بھارت کے لئے سمیدھان لکھا اس سمیدھان سبھا کی بیٹھٹ میں گاندھی کے ساتھ جنا کو بھی سردانجلی دی گئی کیا کوئی اس اتحاس کو مٹا سکتا ہے چاہے جتنی بھیڑ لے آئے علیگری مسلم انیورسٹی کے چھاتر سنگ نے جنا کو کبھی آجیون سدسے کا درجہ دیا تھا یہ اتحاس ہے نیرو کو بھی دیا تھا اور مولانا ازاد کو بھی دیا اور بہت لوگوں کو بھی دیا تصویر تو ہٹائی جا سکتی ہے لیکن کیا وہ اتحاس مٹا سکتا ہے کیا وہ یہ سارے لوگ جو بھیڑ لے کر گئے تھے کیا لالکرسنا اڈوانی کے پاس بھی جائیں گے جو بی جے پی کے مارگ درشک منڈل کے پرمک سدسے ہیں جنہوں نے کبھی جنا کو سیکولر کہا تھا ہم اتحاس کو اتحاس کی طرح کیوں نہیں دیکھ سکتے اسے لے کر اتنا ہنگامہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی پورو اوپراسٹ پتی حامید انساری کی موجودگی میں ایک بھیڑ چلی آتی ہے اسی اپریل مہینے میں پاکستان سے خبر آئی تھی کہ کچھ لوگ اس بات کو لے کر سنگھرش کر رہے ہیں کہ جس شادوان چوراہے بھگت سنگھ کو فانسی دی گئی اس کا نام ان کے نام پر کر دیا جائے پاکستان کی پنجاب پراند کی سرکار نے بھی بھگت سنگھ کے نام پر چوراہے کا نام رکھنے کا پرستاؤ رکھا ہے دی نیوز نے اب لکھا ہے کہ اب لگتا ہے کہ پاکستان سرکار کا بھی رخ بدل رہا ہے حالی میں پاکستان میں بھگت سنگھ کے دستاویزوں کی پردرشنی لگی ان کے فانسی کے ستاسی سال بعد ایسی پردرشنی لگی جس میں ان سے جڑے سارے دستاویز دکھائے گیا جیل کی لیبریری کارڈ تک ادھر دوسری طرف بھارت میں کچھ لوگ گاندھی کی ہتیا کرنے والے گوڑسے کی مورتی بنانے لگے اور جہنتی منانے لگے جب یہ سب کرتے ہیں تو ان کی آلوچنا ضرور ہوتی ہے مگر کوئی بھیڑ ان پر حملہ کرنے نہیں جاتی ہے تو اتحاس کو آپ دیکھیں گے بھیڑ کے حساب سے دیکھیں گے تو کچھ اور دیکھے گا ہندو مسلم ڈیویٹ کے حساب سے دیکھیں گے تو ابھی یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے اور بھی دوسرے ٹاپک آ رہے ہیں کھیتی کسانی روزگار پینشن پر چرچہ نہ ہو اس لئے ٹی وی کے لیے یہ سب پیدا کیا جا رہا ہے پہلے جینیو کو اس کی جانچوانچ کا کچھ اتا پتہ نہیں اب اے ایمیوں کو ترہ ترہ سے بھیوادیت کیا جا رہا ہے تاکہ ٹی وی کے لیے روز دو مولانا آ جائیں دو رسس کے لوگ آ جائیں اور ڈیویٹ پیدا کیا جائے اور آپ دیکھتے رہے اس طرح کے ڈیویٹ اور اب دیکھئے یہ رپورٹ مدووارت اوبہر علیگر مسلم یونیورسٹی کے مین گیٹ سے کئی یوہ جبرن اندر خُسائے دھمکی بھرے نارے لگاتے وہ بابے سید گیٹ سے اندر گھوسے اور وہاں موجود چھاتروں کے ساتھ مار پٹائی کھینچتان شروع کر دی ایمیو کے چھاتروں نے عروب لگایا کہ یہ ہندو جاگرن منج کے لوگ تھے جو یونیورسٹی سے محمد علی جنہ کی تصویر ہٹائے جانے کی مانگ کر رہے تھے اور ان کے نشانے پر پورو اپراشپتی حامید انساری تھے جو مخی دوار سے قریب سو میٹر کی دوری پر تھے حامید انساری کو یونیورسٹی چھاتر سنگ کی لائف میمبرشپ دیے جانے کے لیے آمن ترک کیا گیا تھا وہ اٹیک تھا ہماری ایلیگل مسلمسٹی پہ وہ اٹیک تھا حامید انساری صاحب کے اوپر ہمارے ایک سٹوڈن نے روکنے کی کوشش کیا اس کو سینے پہ انہوں نے پسٹل کٹا لگا دیا اور اس کے علاوہ ہاتھیار لگا دیا ہمارے ایک سیکرورٹی گارڈ نے لگایا اس کی وردی فار دیا اور اس کے اوپر لگا دیا یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے یہاں کے سانسات ستیج گوتم ہیں جنہوں نے آلیڈی کئی بار کنفرٹیشن پہتر کر دیا بہار سے کچھ آساماجک تتوں نے آ کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کری اور پورا یہ بھی معلوم تھا کہ وائس پریسنڈ صاحب بھی فارمر وائس پریسنڈ حامید انساری صاحب بھی یہاں پر ہیں اور شام کو پروگرام ہیں اس سے دھائی گھنٹے پہلے ایسی گھٹنا ہونا اپنے آم میں بہت سے پریشنی کھڑے کرتی ہے بہار سے آج یوان کو پولیس نے جیسے دیسے کھدیڑا اور کچھ کو پگڑا بھی لیکن بعد میں انہیں چھوڑ دیا اس کے خلاف ویروت درش کرانے کے لیے ایمیو کے چھاتروں کے بھیڑ تھانی کے لیے نگلی تو پولیس نے بیچ میں ہی انہیں روکنے کی کوشش کی چھاتر جب نہیں رکے تو ان پر لاتھی چارج کر دیا اس لاتھی چارج میں قریب اٹھائیس چھاتر اور تیرہ پوریس والے خائل ہو گئے پولیس نے اس پورے ماملے میں دو ایف آئی آر دائر کر لی لیکن کسی کو غرفتار نہیں کیا کل ہی جو سنگٹن کے کچھ لوگ تھے انہیں سنگٹنوں کے جنہوں نے بیواد پیدا کیا ان کے خلاف پراکٹر نے ایک اپلیکیشن دیا تھا اس پر مقدمہ پنجی کرت کر لیا تھا پولیس کے اوپر جو پتھراؤ ہویا تھا اس پتھراؤں میں کچھ پولیس کرمیوں کو چھوٹے آئی تھی جس کے بیڈیو گرافی فوٹوگرافی ہوئی تھی اس آدھار پر ایک مقدمہ کوتوالی انسپیٹر کی تحریر پر کلپنجی کرت کیا گیا تھا اب اس میں فوٹو اور بیڈیو کے آدھار پر کاروائی کی جائے گی لیکن ہماری پہلے پرائیٹی یہ ہے کہ اس پورے پرکران میں بات چیت سے ہم لوگ اس پیٹر کو سارٹ آؤٹ کریں کیونکہ فائنلی وہاں پڑھنے والے جو سٹوڈینٹ ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی اشکاروائی ہو دراصل یہ پورا بیواد علیگڑ کے سانسد ستیش گواتم کی چٹھی کے بات چرو ہوا ایمیو کے وائس چانسلر کو لکھی چٹھی میں انہوں نے مانگ کی کہ محمد علی جنہ کے تصویر کو یونیورسٹی کے اندر سے ہٹایا جائے لیکن وائس چانسلر کہہ چکے ہیں کہ تصویر 1938 سے یونیورسٹی میں لگی ہے اور وہ چھاتر سنگ کے اجیون سدسے ہیں مہادمہ گاندی سمیت سبھی اجیون سدسیوں کے تصویر یونیورسٹی میں لگی ہے یہ ایک ہسٹوریک فوٹوگراف ہے جو بہت زمانے سے بہاں لگی ہوئی ہے اور یہ تو نہیں ہے کہ آج لگی ہے تو اس کے اوپر ایک ایشو اٹھانا ٹھیک نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا اور وہ ایک ہیریٹیج ہے وہاں کا ایک علیکڑ کا اپنا قرآنی یونیورسٹی سو سال پرانی ہے اس میں اگر کچھ چیزیں ہیں اسے ٹرائیڈیشنل چیز لگی ہے تو آپ اس کو سڈلی کیوں اٹھا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہندو جاغرن منچ جنہ کی تصویر ہٹانے کی مانگ پر اڑا ہے یونیورسٹی میں گھسنے والے لوگوں میں شامل ہندو جاغرن منچ کے نیتا سونو سویتا کا نام پولیس کی اور سے افائیار میں ہے لیکن وہ کھلے آم اپنی دھم کی دھوڑا رہے ہیں اس بیچ نیورسٹی نے اس خبر کا بھی خندن کیا کہ جنہ کی تصویر کچھ دیر کے لیے اتار دی گئی یونیورسٹی کے مطابق تصویر پرمپرا کے مطابق لگی رہے گی اور وہ ایم یو کے اتحاس کا حصہ بھی ہے جو ہندو جاغرن منچ کے کاری کرتا یہاں پر آئے تھے ان کی گرفتاری ہوگا ہے ہندو جاغرن منچ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک جنہ کی تصویر نہیں آٹے گی ان کا آندولن کسی نہ کسی مطابق جاری رہے گا پرمپرا کے مطابق لگی رہے گا اور ایم یو کے چھاتروں کے خلاف بھی پولیس نے بھی تک کسی گرفتاری نہیں کی ہے دیکھنا ہوگا کیا کہ اس پورے مامڈے کو پولیس کیسے سکھاتی ہے پولیس اب تک خوشش کر رہی ہے یہ بات جل کر کے پورے مامڈے کا خل نکالا چاہے آلیگرڈ میں سیوگی ادنان خان کے ساتھ سورپ شکلا اینڈی ٹی و اینڈیا